بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں اپنے ویورز کے لئے دہی پھلکیوں کی ریسپی لے کر آئی ہوں دہی پھلکیوں کی ریسپی گرمیوں میں دہ پہر کو بہت ہی اچھی لگتی ہیں گرمیاں آ رہی ہیں میں نے کہا اس لئے آپ لوگوں کو دہی پھلکیوں کی ریسپی بنانا سکھاؤں گی یہ بڑے مزے سے دہ پہر کو جھٹ پٹ میں بنا کے یہ دہی پھلکیوں انجوائے کریں بہت ہی مزہ دار لگتی ہیں چلیے اب ہم ریسپی کو بسم اللہ کرتے ہیں یہ بیسن میں نے لیا ہے دو کبر یہ بیسن کی پھلکیاں بنائیں گے یہ دال ماش اور مونکی بھی بنائی جاتی ہیں وہ بھی میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی میٹھی بھی بنائی جاتی ہیں اور نمکین بھی آج ہم نمکین بنائیں گے بیسن کی یہ بیسن کی بہت ہی مزہ دار لگتی ہیں یہ ہاف ٹی سپون میں نے نمک ایڈ کر دیا ہے اور ہافی ٹی سپون سرکھ مرچ میں نے ایڈ کر دیا ہے اور ہافی ٹی سپون میں نے اجوائن لیا ہے وہ کرش کر کے اس میں ایڈ کر دیں گے اجوائن کے ساتھ بنائیں تو بہت ہی مزہ دار لگتی ہیں یہ یہ میں نے انڈا لیا ہے یہ انڈا بھی اس میں ایڈ کر دیں گے انڈے سے یہ پھولی پھولی بہت ہی مزہ دار یہ تیار ہوں گی پھلکیاں جو ہیں سوفٹ نرم ہوں گی اس میں کوئی مٹھا سوڈا نہیں ڈالیں گے اور نہ ہی بیکنگ سوڈا کچھ بھی نہیں ڈالیں گے اس میں بیکنگ پورڈر بھی نہیں صرف انڈائی ڈالیں گے انڈے کے ساتھ بہت پھولی پھولی نرم بہت ہی مزہ دار مزہ دار بھی زیادہ ہوں گی پھولی پھولی بھی تیار ہوں گے اب اس کا بیٹر بنا لیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے بیٹر میرا ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کنسسٹنی چاہیے نہ ہی بہت ہی گھڑا ہو اور نہ ہی بہت پتلا ہو اب ہم سب سے پہلے سبز چٹنی بنائیں گے یہ پدینہ میں نے ایڈ کر دیا یہ ایک سبز میرچ اور دو تین جویے لسن کی ہیں اور یہ سبز دنی ہے یہ ایڈ کر دیا میں نے یہ ڈال کے اس کو گرائنڈ کریں گے یہ ایک لیمن کا جوس ہے وہ بھی ایڈ کر دیا میں نے اور یہ ہارپ ٹی سمون میں نے نمک ایڈ کر دیا ہے اور تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے اب اسے گرائنڈ کریں گے چٹنی بنائیں گے سبز والی یہ بیٹر کو ریسٹ کے لیے میں نے رکھ دیا تھا ریسٹ آگیا ہے اور یہ چٹنی بھی تیار ہو گئی ہے دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی ہونی چاہیے اب میں پھلکیاں تیار کروں گی یہ کڑائی میں میں نے اول لے لیا یہ گرم بھی ہو گیا اب سب سے پہلے پانی میں ہاتھ ڈپ کریں گے ہاتھ کو گیلہ کریں گے پھر یہ ہاتھ کے ساتھ میں بناوں گی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پھلکیاں جو ہیں چھوٹی چھوٹی ڈال رہی ہوں اب بڑی بھی ڈال سکتے ہیں مجھے چھوٹی چھوٹی پسند ہے یہ پھول جاتی ہیں جب بڑی ڈالے تو پھولکے بہت ہی بڑی ہو جاتی ہیں وہ اچھی نہیں لگتی یہ پھلکیاں میری ریڈی ہو گئی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اب میں نکال لوں گی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑے تھوڑی پھولی ہیں جب پانی میں ڈپ کریں گے تو اور پھول جائیں گی بڑی بڑی ڈالے تو بہت بڑی ہو جاتی ہیں پھولکے پانی میں یہ پانی میں اس طرح ڈالتے جائیں گے تھوڑی دیو اس سے پڑا رہنے دیں گے تو یہ پھول جائیں گے اسی طرح ہی ساری بناتے جائیں گے پھولکیاں ساری میری تیار ہو گی تھی وہ پانی میں میں نے ڈپ کر دیا ہے وہ پھول جائیں گی اتنی دیر میں ہم تڑکہ تیار کر لیں گے یہ پین میں میں نے کوکنگ آئل لے لیا ہے ایک ٹی سپون یہ آئل گرم ہو گیا ہے اب اس میں یہ سبزرخ مرچے ڈال دیں گے پانچے یہ چھوٹی والی گول مرچے ہیں اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تھوڑی دیر اس سے فرائی کریں گے یہ آف ٹی سپون میں نے زیرا لیا ہے وہ ڈال دیا ہے یہ سبزرخ مرچے لیا ہے یہ ٹیکی والی نہیں ہے اور پھر بھی میں نے بی جو ریموو کر دی ہے یہ پھولکیں جو ہیں یہ پھول چکیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی بڑی بڑی ہو گئی ہیں اگر آپ بڑی بڑی بنائیں گے تو بہت بڑی بن جائیں گے اب اس میں اس طرح دبا دبا کے یہ پانی نکال دیں گے میں دکھاؤں گی آپ کو کوئی یہ کتنی سوفٹ نرم بنی ہے کوئی اس بیکنگ سوڈا نہیں ڈالا ہے کوئی یہ پاورڈر نہیں ڈالا ہے بیکنگ یہ میں نے صرف ایک انڈائی ڈالا ہے اس سے سوفٹ نرم بنی ہے اور مزیدار بھی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح پانی نکال دیں گے اس سے دبا دبا کے اور دوسرے برطر میں رکھتے جائیں گے یہ پھولکیوں میں سے میں نے پانی سارا نکال دیا ہے اور دوسرے برطر میں شفٹ کر لیں ہیں آپ اسے تیار کریں گے یہ سبز چٹنی جو میں نے بنائی تھی وہ اوپر اس طرح ڈال دیں گے بہت ہی مزیدار یہ پھولکیوں تیار ہوں گی یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح یہ سبز چٹنی ساری میں نے پھولکیوں کو اوپر ڈال دیا ہے اور یہ میں نے پیاز کاتا تھا یہ تھنڈے پانی میں میں نے اسے بھگو کے رکھ دیا تھا اس سے یہ کرواپن پیاز کا سارا دور ہو جاتا ہے یہ بہت مزیدار اس طرح لگتا ہے یہ اس طرح اوپر رکھتے جائیں گے یہ پیاز سارا میں نے اوپر رکھ دیا ہے اب یہ میں نے دہی لیا ہے اور یہ دہی ڈال دیں گے اس طرح یہ دہی پھولکیاں نمکین والی بنا رہے ہیں یہ میٹھی بھی بنائی جاتی ہے یہ میٹھی میں آپ کو بعد میں بنانا سکھاؤں گی اس طرح دہی سارا اوپر ڈال دیں گے یہ دہی میں نے ڈال دیا ہے اب یہ میں نے چاڑھ مسالہ لیا ہے یہ اوپر سپرنکل کر دیں گے اس طرح سے اب یہ جو دھڑکا بنایا تھا وہ اوپر ڈال دیں گے یہ دہی پھولکیاں میری تیار ہو گئی ہیں دھڑکے والی بہت ہی مزیدار یہ اب میں آپ کو توڑ کے دکھاؤں گی یہ کتنی سوفٹ نرم بنی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دہی پھولکیوں والی ریسپی میری تیار ہو گئی ہے بہت ہی نرم ہے بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی مزیدار ہیں انشاءاللہ یہ بھی ریسپی میری آپ کو پسند آئے گی اس کو لائک سے سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن کا بٹن ضرور پیس کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی نیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے اور وہ بھی فری میں کل پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ